اتر پردیش کے جنپت علیگٹ شہر کے مہاویر گنج علاقے میں ایک سو ستائیس سال پرانا پراشین داؤ جی مہاراج کا مندر استطح ہے یہاں بھگوان شریف دوار کا عدیش کو داؤ جی کے نام سے جانا جاتا ہے اس مندر کی استحاپنا سن اٹھارہ سو چھانوے میں لالا کلیان راج جی دوارہ کی گئی تھی اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس مندر میں جو ہاتھوں دوارہ بنائی گئی کلاکرتیاں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اس کلاکرتیوں کے لوگ دیوانے ہیں ان لا جواب کلاکرتیوں کو بنانے کے لیے دیش دیش کے کونے سے کاریگروں کو بلایا گیا تھا جنہوں نے قریبہ ڈھارہ سال کی عبدی میں اس کو بھبی روپ دیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس مندر میں پون من سے تالی دن پوجہ کرنے سے کشت دور ہوتے ہیں ساتھ ہی یہاں درشن کرنے سے گرہوں کے پرکوب بھی ملتی ہے مکتی اس مندر کی سیوہ کرنے والوں کو ہوتا ہے آپاردھن کا لاب سربیش کمار سربی جی بھائی جو ایک راچی مندر ہے کیا بھشیشتہ ہے اس کی کون بے پول کا تب کیا تیار یہ مندر کی استحابنہ سن اٹھارہ ست شانمے میں ہوئی تھی اور اس کو ہمارے پرواؤا لالا کلنے انڈا جی نے بنوایا تھا اس کی مرتو کے بعد ہمارے باواؤا جوالا پرساہ جی نے اس کو بے بستہ دیکھی تھی ان کی مرتو کے بعد ہمارے پتا جی رمیشن جی سرگیسی رمیشن جی ٹھیکے دارنے دیکھی تھی سن دوہیار چودے میں اس کا ایک پرواؤا جی مہاری ترشت بنا دیا گیا تب سے اس کی دیکھوال مندشی داؤا جی مہاری ترشت کی کر رہا ہے یہ بہت بھبے مندر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو اس کو بنایا گیا وہ کچھ سادھو لوگ آئے تھے اور انہیں ہمارے پرواؤا سے ہیرے جوالا دیئے تھے اور کہا تھا کہ اگر ہم چھے مہینے کے اندر نہیں آئے تو ایک داؤا جی مہاری کا مندر بنوایا ہمارے پرواؤا نے سادھا جاتی تھے لیکن وہ سادھو لوگ چھے مہینے جن لٹے نہیں اور ہمارے پرواؤا نے یہ بھبے مندر کو بناوانا شروع کیا اس کے بنتے بنتے ہمارے پرواؤا پورے شہر کے سب سے ہارا دھنی پیفتیوں میں شمار ہو گیا اتنا دھن پر ارجتیوں نے یہ یہ مندر ہے سامنے کوٹھی ہے یہ انہیں کی کرپات سب داؤ جی مہاری کرپات سے وہ بہت ان کو دھن دھان ہو گیا ہمارے پرواؤا